کانگریس عدالت کے بجائے سڑک پر کیوں ہے کیا اسٹریٹیجی ہے کیا رنیتی ہے کانگریس کی آپ رادحکمان ہانی کے معاملے کو لے کر کورٹ سے سزا ملنے کے بعد راہل گاندی کی سنسد کی سدہ ستا ختم ہو گئی ہے لیکن کانگریس پارٹی کا لیگل سیل چپ ہے ایک ہفتے کے بعد بھی کسی بھی کورٹ میں ابھی تک اپیل نہیں ڈالی گئی ہے یہ بات حیرت کرتی ہے تو کینڈری و منتری انڈرائک سنگ تھاکر نے پوچھا کہ آخر راہل گاندی کی مدد کرنے کانگریس کے قابل وکیل اب تک آگے کیوں نہیں آئے ہیں انڈرائک سنگ تھاکر کا سوال ہے کہ کیا راہل گاندی کی سدہ ستا کو لے کر پارٹی اور وپکشی دلوں میں کوئی سازش تو نہیں ہو رہی ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ راہل گاندی کوئیوگ اٹھارانے میں نہ تو سرکار کی بھومی کا ہے اور نہ ہی لوگ سبھا سچی والے کی پاون کھیڑا کی مدد میں جب اتنے بڑے وکیل اتارے جا سکتے ہیں تو پھر راہل گاندی کے لیے کیوں نہیں یہ بڑا سوال ہے انڈرائک سنگ تھاکر نے پوچھا ادھر کانگریس نے ان عارفوں کو خارج کیا ہے پارٹی کا ماننا ہے کہ کانگریس کی لیگل ٹیم اس کی تیاری کر رہی ہے اور ایک دو دنوں میں اپیل فائل کر دی جائے گی سوال یہ ہے کہ فیصلے کے انواد کا ترک دے کر کیا کانگریس پارٹی راہل گاندی کے ذریعے قانونی لڑائی کو راجنی تک بنا رہی ہے اور کیا آگامی کرنا تک ویدان سما چناؤں میں سہان بھوتی سیمپیتھی کے لیے کانگریس دوارا وکٹم کارڈ کھیلا جا رہا ہے راہل کی آیوگیتہ پر ٹی ایم سی سہید سترہ بپکشیدلوں نے کانگریس کو سمرتن تو دیا ہے لیکن ان کی ایک جوٹتا کے پیچھے بھی کہانی ہے اور وہ ہے برشتہ چار کے مدے پر کارروائی سنسد میں لگاتار ہو رہے ہیں انگامے اور بپکش کے عارفوں پر جواب دیتے ہوئے پی ایم نے کہا سارا دیش دیکھ رہا ہے کیسے برشتہ چار میں لپ چہرے ایک ساتھ ایک منچ پر دیکھ رہا ہے پی ایم مدی نے دعویٰ کیا بی جے پی سرکار کے نو برشوں میں برشتہ چار کے خلاف جو ابھیان چلایا گیا ہے اس نے برشتہ چاریوں کی جڑے ہلا دی ہیں اپنا دیکھ مانہان کے معاملے کو لے کر راہل گاندی کی سنسد کی صدد ستہ سمارت ہو گیا اور پردھار منتری نے کیا کچھ اس موقعے پر کہا جب انہوں نے سمبودیت کیا کل تو زرہ پہلے ان کو سن لیتے ہیں اور اس کے بعد اس پر ہم اپنی چرچہ کو آگے بڑھائیں گے برشتہ چار نے ہمارے دیش کا بہت نقشان کیا ہے دمک کی طرح دیش کو کھوکھلا کیا ہے برشتہ چار نے دیش کی جنتہ آج دیکھ رہی ہے کہ پہلے کی سرکاروں نے کس طرح برشتہ چار کے خلاف کاروائی کے نام پر کیول کھانا پوری کی تھی لیکن پچھلے نو سال میں بھاجپا سرکار نے برشتہ چار کے خلاف جو ابیان چلائے اس نے آج برشتہ چار اور برشتہ چاریوں دونوں کی جڑے ہلا دی یہ اس بات تو پرمان ہے کہ جب بھاجپا آتی ہے برشتہ چار بھاگتا ہے